ممبئی حقیقت کی باہوں میں تحریر نورس آفریدی دسمبر 1911 میں بادشاہ جارج پنچم اور ملکہ میری کے ہند دورے کی یاد میں جب ممبئی کے گورنڈر لارڈ سیڈنہیم کی تجویز پر ببقام اپولو بندرگاہ گیٹ وی آف انڈیا کی تعمیر شروع ہوئی تو ہندوستان کی تین یہودی ملتوں میں سے ایک بغدادی ملت کی محترم شخصیت سر جیکب سسون نے آٹھ لاکھ روپے مویا کیے جس سرمایے سے اس شاندار امارت کی تعمیر مکمل ہو سکی بروز چار دسمبر 1924 ہندوستان کے کلوتے یہودی وائس روئے لارڈ ریڈنگ نے اس کا رسم اجرہ کیا اور آج 11 نومبر 2003 کے روز یہ حسین اور شاندار امارت اس نوجوان کے سامنے تھی جسے ہندوستانی یہودیوں اور ہندوستان میں اسرائیل کے گم قبیلوں پر اس کی تحقیق یہاں لے آئی تھی اس دن شام کو میں گیٹوے سے ٹف پریڈ جہاں میں مقیم تھا کولاوہ مارکٹ سے گزرتا ہوا واپس لوٹا میں نے محسوس کیا کہ بازار میں زیادہ تر شاندار دکانیں گجراتی مسلمانوں اور پارسیوں کی تھیں وہیں بازار کے بیچ و بیچ ایک ولند دروازے پر لکھا تھا کسرو باغ پارسی کولنی مجھے بتایا گیا کہ یہ ممبئی کی سب سے بڑی پلانڈ پارسی کولنی ہے میں بہت دیر تک سڑک پار ٹھیک کولنی کے دروازے کے سامنے کھڑا رہا اسے غور سے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کی کیا صورت نکلے کہ میں دروازے میں داخل ہو سکوں اور زندگی میں پہلی بار کوئی پارسی گھر دیکھ سکوں لمحات میں کتنی اہم پارسی شخصیات کے نام میرے ذہن میں روشن ہوتے چلے گئے جیسے ہومی بھابا، دادہ ہائی نورو جی، فیروز شاہ مہتا، زوبین مہتا، جنرل مانک شو، جے آڈی ٹاٹا، رتن ٹاٹا، آدی گودرج، ایٹونی جنرل سہراب جی، پرویز دمانیا، سہراب موڈی، روہنٹن مستری، شامک ڈاور، پرسس کھمباتا، آلک پدمسی، کائزات گستاد، پریزاز زورابین، پیناس مسانی، بیجان داروالا، گولی داروالا، ارد شر ایرانی، ڈیزی ایرانی، ہنی ایرانی، ارڑا ایرانی، جی بی ایچ وارڈیا اور نسلی وارڈیا، بومبے ڈائنگ کے مالک اور محمد علی جنہ کے حقیقی نواسیں مزے کی بات ہے کہ خالق پاکستان کی اولادیں پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں ہیں اور قیدے سے مسلمان نہیں، پارسی ہیں ہندوستان کے پہلے وزیر آزم جواہر لال نہرو کی بیٹی اندرا گاندھی ان کی اکلوتی اولاد تھی اور یہی صورت پاکستان کے پہلے گورنڈر جنرل جنہ کے ساتھ بھی تھی جن کی صاحبزادی ان کی اکلوتی اولاد تھی دونوں کی بیٹیوں نے پارسیوں سے شادی کی، اندرا گاندھی کے شوہر تھے فروز گاندھی جن کے دو بیٹے ہوئے راجیو گاندھی اور سنجے گاندھی اس عظیم پارسی خاندان کی تیسری نسل ہے راجیو گاندھی کی دو اولادیں پرینکا گاندھی اور آہل گاندھی اور سنجے گاندھی کے صاحبزادی ورن فروز گاندھی اس اعتبار سے ہندوستان کا ایک وزیر آزم نسلن پارسی تھا اگلے دن کے دورے کے شروعات میں نے یہودی کلب یعنی جویش کلب سے کی یہ کلب 137 مہاتمہ گاندھی روڈ پر ایک پارسی امارت جیرو بیلڈنگ کی تیسری منزل پر تھا وہاں پہنچنے پر معلوم چلا یہ کلب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا یہ کلب 1937 میں قائم ہوا یہاں مختلف یہودی تنظیموں اور اداروں کے تقاریب منقض دعا کرتی تھی یہ کلب اپنے ممبران کو کوشر کھانا بھی فراہم کیا کرتا تھا کوشر کھانے سے مراد ہے وہ کھانا جو یہودی کا سوٹیوں پر کھرا اترے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا مسلمانوں کا کھانا یہودیوں کو بھی انی چیزوں سے پھریز ہے جن سے مسلمانوں کو سوائے شراب کے پر یہودیوں کے یہاں ایک اضافی سختی ہے یہودی کبھی بھی بیک وقت گوشت اور دودھ سے بنی کوئی چیز نہیں لیتے وہ دونوں کے درمیان کم سے کم تین گھنٹے کا فاصلہ ضرور رکھتے ہیں بعض یہودی گھروں میں تو گوشت اور دودھ سے بنی چیزوں کے لیے برطن بھی الگ الگ ہوتے ہیں میرا اگلا پڑاو یہودیوں کی عبادتگاہ ایتزہائم پریئر ہال تھا عبرانی نام ایتزہائم کے معنی ہے زندگی کا پیڑ اس عبادتگاہ کو اٹھارہ سو اٹھاسی میں قائم کیا تھا یہودی تعلیمگاہ ایلی قدوری ہائی سکول کے پریسڈنٹ اور سیکریٹری اور ٹریشرر خائم سیمل کے ہمکر نے جن کا وقفہ ہے اٹھارہ سو تیس سے انیس سو نو کہ ہمکر ایک عظیم یہودی تاریخنا تھے جنہوں نے ہندوستان کی سب سے بڑی یہودی ملت بینی اسرائیل کی تاریخ لکھی ان کا ماننا تھا کہ بینی اسرائیل یہودی ایک سو پچھتر برس قبل مسیح ہندوستان آ کر بسے وہ سمجھتے تھے بینی اسرائیل ملت کا تعلق اصل میں اسرائیل کے دس گم قبلوں میں ایک لیوی سے ہے ان کی یہ بات سچ ثابت ہوئی جب لندن یونیورسٹی کے پروفیسر ٹیوٹر پارفٹ کی جینیاتی تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ ہندوستان کی بینی اسرائیل یہودی ملت اصل میں حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی ایرن کے خاندان تازہ ترین پشت ہے ڈاکٹر پارفٹ وہی پروفیسر ہیں جنہوں نے ناچیز کی دعوت پہ نومبر دو ہزار دو میں ملحبات کا دورہ کیا اور خاکسار کے ساتھ مل کر پچاس آفریری پتھانوں کے ڈی اے نمونے یگجا کیے ان کے قدیم اسرائیلی پسپنزر پر تحقیق کی خاطر ایدس ہائم پریئر ہال ممبئی کے ایک خالص مسلم محلے عمر کھاڑی میں تھا ممبئی میں تقریباً سبھی یہودی عبادت گاہیں اور ان کی بستیاں مسلم محلوں میں ہیں ممبئی کے مسلمانوں اور یہودیوں نے مذہبی ہم آہنگی کی ایک روشن مثال قائم کی ہے ہندوستان میں یہودیوں کی کل چونتیس عبادت گاہیں ہیں جن میں سے نو ممبئی میں ہیں ممبئی کی زیادہ تر یہودی عبادت گاہوں کے محافظ یہودی نہیں مسلمان ہیں ممبئی میں یہودیوں کی چار علمی درسکاہیں ہیں جن میں زیادہ تر طلبہ مسلمان ہیں اسرائیل جہاں مسلمانوں اور یہودیوں میں روز ٹکراف ہوتا ہے اس کے بالکل برعکس ہے ممبئی میں صورتحال جہاں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لطیف ترین رشتے ہیں سوائے ممبئی کے آج پوری دنیا میں مسلمانوں اور یہودیوں میں جو کشیدگی پائی جاتی ہے وہ ہمیشہ نہیں تھی اسپین میں مسلم حکومت کی تین سنیوں کو یہودی اپنی تاریخ کا سنہرہ دور مانتے ہیں سن سات سو گیارہ عیسوی میں مسلمانوں نے اسپین پر اپنی حکومت قائم کی جو دو جنوری چودہ سو باننوے عیسوی تک برقرار رہی سن نو سو سے بارہ سو کے وقفے کو یہودی اپنا آلہ ترین وقت مانتے ہیں جیسے ہی اسپین میں مسلم حکومت کا خاتمہ ہوا عیسائیوں نے یہودیوں کو اسپین اور پرتگال سے نکال باہر کیا اس مسیبت زدہ ان مسیبت زدہ یہودیوں کو پناہ دی شمالی افریقہ اور ترکی کے مسلمانوں نے جس زمانے میں یہودی یورپ میں شہروں کی سردوں سے باہر رہنے کے لیے مجبور تھے مسلم حکومتوں میں وہ آلہ ترین عہدوں پر فائز تھے بختادی یہودیوں کی عبادتگاہ ماغین ڈیویڈ سنیگاغ میڈی اگلی منزل تھی اس عبادتگاہ کے سمماش سمماش سے کے معنی چوکیدار سے بلند عہدہ تو اس عبادتگاہ کے سمماش تھے محمد حسین پتھان ایک پنچ وقت نمازی روزدار اور ایک اچھے مسلمان ان سے ہم کلام ہونے پر معلوم چلا کہ وہ یہاں پیس برس سے ملازم ہیں میں نے محسوس کیا کہ عبادتگاہ کی تمام طرز مداریاں ان کے سپردو تھیں میرے اسرار کرنے پر انہوں نے مجھے مقدس توریت کے سکرولز بھی دکھائے ارنہا قوضیش سے نکال کر ارنہا قوضیش سے مراد ہے وہ لکڑی کے علمارے جہاں انہیں حفاظت سے رکھا جاتا ہے یہودی عبادتگاہ میں کوئی تصویر یا مجسمہ نہیں ہوتا یہودی مذہب بط پرستی کا سخت مخالف ہے یہودیت، عیسائیت اور اسلام ایک ہی سلسلے کی تین کڑیاں ہیں اس میں سب سے پرانا ہے یہودی مذہب جو چار ہزار سال پرانا ہے عیسائی مذہب جو دو ہزار سال پرانا ہے اور اسلام جو ایک ہزار چار سو سال پرانا ہے ان تینوں کا قیدہ یہی ہے کہ خدا ایک ہے یہودی عبادتگاہ کو سنگوگ کہا جاتا ہے لفظ سنگوگ، عبرانی لفظ، بیت، حاکنسیت کا یونانی ترجمہ ہے جس کے معنی ہیں گوشہ ملاقات ممئی میں ہندوستانی یہودیوں کی بغدادی ملت کے دو سنگوگ ہیں جن میں زیادہ پرانا ماغین ڈیویڈ سنگوگ ہے اسے سن اٹھارہ سو اکسٹھ میں بغدادی ملت کی نمائی شخصیت ڈیویڈ سسون جن کا وقفہ ہے سترہ سو بانوے سے اٹھارہ سو چو سٹھ نے تعمیر کر آیا ڈیویڈ سسون اٹھارہ سو بتیس میں اپنا وطن بغداد چھوڑ کر ممبئی میں آبسے ہندوستان میں اپنے قیام کے بتیس سالوں میں ڈیویڈ دے دو شہروں ممبئی اور پونہ پر ایسی گہری چھاپ چھوڑی کہ اس کی نشانیاں آج تک دیکھی جا سکتی ہیں جیسے ممبئی میں ڈیویڈ سسون انڈسٹریل انسٹیوٹ انڈ ریفارمیٹری ڈیویڈ سسون لائیبری وکٹوریا گارڈن کا گھنٹہ گر ماغین ڈیویڈ سنگوگ اور پونہ میں سسون اسپطال اور لال دیول سنگوگ سر جے جے روڈ بائیکلا میں ماغین ڈیویڈ سنگوگ بھی ہندوستان میں باقی بغدادی سنگوگ کی ہی مانند یورپی طرز تعمیر سے متاثر ہے اٹھارہ سو تیس کے دہائی میں عرب دنیا سے بڑی تعداد میں یہودی ممبئی اور کولکتہ میں آکر بسے جو بغدادی کے نام سے جانے گئے وہ ہندوستان آئے تو عربی بولتے ہوئے پر گئے انگریزی بولتے ہوئے برٹش راج کے دوران انہوں نے پوری طرح سے انگریزی تہذیب میں ڈھلنے کی کوشش کی اور انیس سو سہ تالس میں ہندوستان کی آزادی کے بعد انہوں نے بھی انگریزوں کے ساتھ بڑی تعداد میں ملک چھوڑ دیا برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور اسرائیل کے لئے یہودیوں کی اسی ملت سے متعلق تھی اردو شاعر سوز ملی آبادی کی والدہ ہندی فلموں کی مشہور ادھاکارہ رہانہ جو بعد میں پاکستان چلی گئیں ماغین ڈیویڈ سرے گاغ کے ہی ہاتھے میں یہودیوں کا ایک سکول جیکب سسون ہائی سکول موجود ہے اس سکول کو سر جیکب الائیس سسون نے انیس سو تین میں بنوایا اس انگلیش میڈیم یہودی سکول کی پرنسپل ایک عیسائی ہیں اور زیادہ تر طلبہ مسلمان یہ ہندوستان کا اکلوتہ ایسائی سکول ہے جہاں عبرانی زبان کی بھی تعلیم دی جاتی ہے یہاں کے نساب میں یہودی تاریخ اور یہودی مذہب جیسے مضامین بھی ہیں ماغین ڈیویڈ سنگاغ کے بلکل پیچھے ہے ایلیشہ ایزرہ ازگیل سسون ہائی سکول ان دونوں یہودی سکولوں کی دیکھ ریک سسون شارٹی ٹرسٹ کرتا ہے ایلیشہ ایزرہ ازگیل سسون ہائی سکول میں طلبہ کی تعداد ہے چھہ سو پیتالیس اور استادوں کی پچیس یہاں زیادہ تر ناک پڑا علاقے کے ہی مسلم بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ہندوستان میں عیسائیوں کے سوا اگر کسی اقلیتی فرقے نے انگریزی تعلیمی میدان میں اپنی نمائی حیثیت بنائی ہے تو وہ یہودی ہے آج احمد آباد میں زیادہ تر میاری انگریزی سکول یہودیوں کے ہیں علیشہ ایزرہ ازگیل سسون ہائی سکول سے میں اگری پارا میں آٹھ محمد شہید مارک پہ مقیم ماغین حاسدیم سنگاغ گیا سنگاغ میں اس وقت تالہ لگا ہوا تھا میں نے دیکھا عبادتگاہ کے ہی ہاتھے میں کچھ یہودی فلیٹس تھے ایک فلیٹ کا دروازہ کھلا تھا جہاں تین عورتیں بہت معمولی ساریوں میں ملبوس فرش پر بیٹھی تھیں ان عورتوں کو دیکھتے ہی یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ معاشی اعتبار سے کمزور ہیں میں نے پوچھ کر تصدیق کر لی کہ وہ بینی اسرائیل یہودی ہیں یہ میرے لیے ایک حیرت کا مقاب تھا مجھے اس کی تو خبر تھی کہ ہندوستان میں کچھ یہودی مالی اعتبار سے غریب بھی ہیں پر یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کی طرز زندگی ایسے غرمیاری ہوگی دنیا میں سب سے زیادہ دولتمند اور تعلیم یافتہ قوم یہودی ہے جبکہ 18 صدیوں تک یہودیوں کے لیے تعلیم درسکاہوں کے دروازے بند رہے دنیا کی 90 فیصد ہیرے کی کھانوں کے مالک یہودی ہیں جبکہ دنیا کے تقریبا ہر ملک سے سوائے ہندوستان کے یہودیوں کو خدیڑا گیا ہالی وڈ کی زیادہ طرف فلمی کمپنیوں کے مالک یہودی ہیں نیو یورک ٹائمز ایک یہودی اخوار ہے روائٹرز ایک یہودی نیوز ایجنسی ہے اور سین این ایک یہودی نیوز چینل نوبل انعامات کی ایک صدی میں یعنی کی سن 1901 سے سن 2000 تک کیا آنکھوں پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہم پاتے ہیں کہ ہندو کیا آبادی کے لحاظ سے دنیا کے تقریبا تیرہ پوائنٹ زیرو دو فیصد ہیں انہوں نے چھے اور مسلمان جو کی دنیا کی آبادی میں انیس پوائنٹ چھے فیصد ہیں انہوں نے آٹھ نوبل انعامات جیتے وہیں صرف ایک کروڑ چالیس لاکھ یہودیوں دنیا کی کل آبادی میں جن کا تناسب صرف سفر پوائنٹ دو فیصد ہے انہوں نے ایک سو اٹیس نوبل انعامات حاصل کیے زمین جس کے تصور میں سانس لیتی ہے وہ ایک پیکر نایاب کیا یہودی ہے ان غریب بینی اسرائیل خواتین نے مجھے مزید گفتو کرنے سے مجھ سے مزید گفتو کرنے سے گریس کیا اور کہا کہ میں حضان یعنی کہ یہودی مولوی کا انتظار کروں کچھ ہی دیر میں ماغین خاسدیم کا سماش ہاتھے میں داخل ہوا میں نے جب بات بزبان انگریزی شروع کی تو اس نے سخترین چہرے کے ساتھ مجھے خوش شیئر کرتے ہوئے کہا انگریزی نہیں مراتھی یا ہندی موصوف کا نام ہانوخ باروخ بانول کر تھا صرف دو جماعت تک پڑھے تھے اور پیشے سے پتائی کرنے والے تھے عمر بھی عمرتی 68 بانول کر نے کہا کہ میں سنگوگ کے اندر حضان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا تھا کچھ ہی دیر بعد انتظار ختم ہوا اور ماغین خاسدیم سنگوگ کے حضان ڈینیل سولمن واسکر تشریف لائے ممبئی پورٹ آتورٹی ڈاکس کے ریٹائر ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ 61 سالہ واسکر تھانے سے روز ماغین خاسدیم سنگوگ ممبئی آتے ہیں بحیثیت ایک حضان ممبئی ہندوستان میں ممبئی کے بعد سب سے زیادہ یہودی آبادی تھانے میں ہے سن 1991 کے آداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں کل 5271 یہودی ہیں جس میں سے 2160 ممبئی میں رہتے ہیں اور سولہ سو تھانے میں واسکر کی دونوں بیٹیوں کی شادی اسرائیل میں بسے ہندوستان کی بنی اسرائیل ملت کے لڑکوں سے ہوئی ہے ان کا اکلوتا بیٹا بھی وہیں ہے پر واسکر آج تک اپنے کوہ ہجرت کے لیے آمادہ نہ کر سکے وہ اسرائیل کئی دفعہ گئے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسرائیلی میار زندگی ہندوستانی میار سے کہیں بلند ہے پر وہ ہندوستانی مٹی سے الگ نہیں ہونا چاہتے جہاں ان کے بزرگ دخل ہیں ان کی ذہنی کیفیت کی اچھی ترجمان ہے انور ندیم کی ایک شرط میری طبیعت اپنے سماج اپنے دیش سے اوب چکی ہے میں ہندوستان سے کہیں دور بہت دور جانا چاہتا ہوں مگر ایک شرط کے ساتھ گنگا کی لہریں اور ہمالے کی اوچائیاں میرے ساتھ ہوں گی یہاں کے سنگیت کی آوازیں اور عقص کی تمام جنبشیں میرے ساتھ جائیں گی میں ہندوستان سے کہیں دور بہت دور جانے کے لئے بلکل تیار ہوں مگر اسی شرط کے ساتھ واسکر نے مجھے ایک یہودی شادی کا دعوت نامہ دیا دلہن یہودی تھی پردولہ ہندو جس نے اپنی معشوقہ کی خاطر یہودی مذہب قبول کر لیا تھا یہودی مذہب قبول کرنا تتنا آسان نہیں جتنا اسلام یا عیسائی مذہب قبول کرنا ہے یہودی مذہب اسلام اور عیسائیت کے برخلاف تبلیغی مذہب نہیں یہودی اپنے مذہب کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافے کے لئے کوئی جتن نہیں کرتے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ کسی نسلن غیر یہودی کے لئے یہودی بننا آسان نہیں یہی وجہ ہے کہ یہودی مذہب بنیادی طور پر بینی اسرائیلی یعنی حضرت یعقوب کی اولادوں تک ہی محدود رہا جبکہ اسلام اور عیسائیت کا پیغام ساری دنیا کی تمام نسلوں قوموں تک پہنچا ماغین خاسدیم ایک شاندار سنگاغ ہے ممبئی میں سب سے زیادہ تعداد میں یہودی عقیدت مند اسی سنگاغ میں آتے ہیں اس کی تعمیر انیس سو چار میں مکمل ہوئی ماغین خاسدیم سے میں تفرت اسرائیل سنگاغ دیکھنے بانوے کلاک روڈ جیکب سرکل سات راستہ گیا جہاں ایک انتہائی بدشکل یہودن نے راستہ قوال کیا ہندوستان میں بینی اسرائیل دو فرقوں میں بڑھ گئے گورہ اسرائیل اور کالہ اسرائیل کالہ اسرائیل سے مراد ان بینی اسرائیل یہودیوں کی اولادوں سے ہے جنہوں نے مقامی عورتوں سے شادی کی اس عورت کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کالی اسرائیل ہے وہ سنگاغ کے ہی ہاتھے میں اپنے کنبے کے ساتھ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتی تھی اس نے فوراں ہی میرے لئے سنگاغ کا تعلق کھول دیا جب میں نے خزان کے لئے پوچھا تو اس نے کہا کہ نماز کا وقت بس ہوا ہی جاتا ہے خزان آتے ہی ہوں گے ہندوستان میں یہودیوں نے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کی شبدہ والی اپنا لی بینی اسرائیل اپنی عبادت کو نماز اور عبادتگاہ کو مسجد کہتے ہیں ممبئی میں مسجد نام کا ایک لوکل اسٹیشن بھی ہے اس کا نام مسجد اصل میں کسی مسلم مسجد کی موجودگی کے باعث نہیں بلکہ ایک یہودی عبادتگاہ سنگاغ کی وجہ سے ہے سن انیس سو تئیس میں پینتیس ہزار چھے سو روپوں میں تفرت اسرائیل سنگاغ کی امارت خریدی گئی تھی اس کے لئے بیس ہزار روپے ایرن بینجمن کانڈلیکر نے دیئے جس کے وجہ سے آج بھی یہ سنگاغ عوام میں کانڈلیکر آنچی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے مسجد مسجد کا مراتھی تلفز ہے تفرت اسرائیل سنگاغ کہ بلکل سامنے بھگوان شف کا ایک چھوٹا سا مندر ہے تفرت اسرائیل سنگاغ سے میں گھنی مسلم آبادی کے بیچ و بیچ بینی اسرائیل یہودیوں کی سب سے پرانی عبادت گاہ شارہ رحمین سنگاغ دیکھنے گیا شارہ رحمین سنگاغ کی کہانی دلچسپ ہے اٹھارہ سو ستاوید کے خدر سے پہلے بومبے پریسیڈنسی کے آدھے افسران مینی اسرائیل یہودی تھے سن سترہ سو تراسی میں دوسری میسور جنگ کے دوران بیدنور میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بومبے کنٹنشنٹ کو شکست کا مو دیکھنا پڑا اور بہت بڑے پیمانے پر کمپنی فوج کی سپہیوں اور افسران کو قیدی بنا لیا گیا ٹیپو سلطان نے تمام دشمن فوج قیدیوں کو سزائے موت دی پر اپنی والدہ کے کہنے پر بینی اسرائیل فوجیوں کو بخش دیا اور سترہ سو چوراسی میں جنگ کے ختم ہونے پر انہیں آزاد کر دیا کہا جاتا ہے کہ اسی فوجی ٹکڑی کے ایک یہودی سوویدار میجر سامیل ایزکل دیوکر جن کو مقامی طور پہ شامہ جی حاسا جی دیوکر کے نام سے جانا جاتا تھا نے اپنی قید کے دوران قسم لی تھی کہ وہ اپنی رہائی پر شکرانے کے طور پہ ایک عبادتگاہ تعمیر کرائیں گے دیوکر نے سن سترہ سو چھانوے میں مارنوی ممبئی میں شارہ آرہامین سنگوگ بنوایا شارہ آرہامین کے معنی ہے رحمت کا دروازہ شارہ آرہامین سنگوگ جس سڑک پر مقیم ہے آج اس کا نام سنگوگ کے خالق کے نام پر سامل سٹریٹ ہے اگلے دن جب میں ماہمز میں ایس کیر مارک پہ کاکر ادیوک بھون کی عبارت میں جویش کمیونٹی سینٹر پہنچا تو ایک ایسی یہودی حسینہ نے استقبال کیا اسے دیکھتے ہی بے ساختہ انوہ ندیم کی ایک یہودی ہم سفر یاد آگئی سکندر آباد کا ریلوے پلیٹ فارم جیسے کشمیر میں زافران کا کھیت دیش بھر کے سندر کومل چہروں کا میلا ٹرین میں ادھر ادھر ایک دو نہیں کئی روشن چہرے اور ہم پانچ شہروں کی سیٹوں پر پہلے سے دیم کو یہ احساس کہ نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں وہ آدمی ہے پر دیکھنے کی تاب نہیں فرشتہ نام سے سارا شہریت سے انگلستانی مذہب سے یہودی پیشے سے ڈاکٹر بدن سے پھول ہونٹ سے شہد آنکھ سے جذبہ چہرے سے کتاب اگنی کی طرح روشن اور ناریل کے پانی کی طرح پاک ہونٹ کھولے تو لگے اپنا ساتھی چھپ رہے تو لگے اپنی آتما پاس بیٹھے تو جی کا قرار کہیں اٹھ کے جائے تو سب کی آنکھوں میں انتظار بھر کر پرانی زبانوں کے مذہبی گیت جیسے اس کی آواز کہرن کی جادوی آنکھ اپنی دھنوں میں دوسروں کی شرکت کو پسند کرنے والی اور آز الہبادی کے ترنم کو غور سے سننے کچھ سمجھنے اور برتنے والی ایک پاکی زارو اگلے دو دن میں ممبئی کے مختلف یہودی مقامات پر گیا جیسے شار رسون سنگاغ نبے ٹنٹن پورا روڈ روڈف شلوم سنگاغ تئیس سوسکس روڈ وکٹوریا گارڈنز کے قریب ڈیوڈ سوسون انڈسٹریل اور ریفارمیٹری انڈسٹریشن ماتونگا ایلفنسٹن ٹیکنکل ہائی سکول سر ایلی کدوری سکول مازگاہ انڈسٹیوٹ اف سائنس مادنگاما روڈ فورٹ مسینہ اسپتال بائکلا سر سوسون ڈیوڈ اسپتال اور ہفکن انڈسٹیوٹ جو اٹھارہ سو ننیانوے میں پلیگ ریسرچ انڈسٹیوٹ کی حیثیت سے قائم ہوا اور انیس سو پچیس میں اس کا نام عظیم یہودی سائنس دا ڈاکٹر وولڈ مام وڈخائ ہفکن کے نام پر رکھ دیا گیا ڈاکٹر ہفکن نے کولرا اور پلیگ کے ویکسین کی ایجاد کی میں ممبئی کے تیسرے سب سے بڑے کتب خانے ڈیوٹ سسون لائبری بھی گیا یہ بومبئی یونیورسٹی کے قریب اور جہانگیر آٹھ گالری کے بالکل سامنے ہے بومبئی یونیورسٹی سے گزرتے وقت مجھے ہندوستان کی جدید انگریزی شاعری کے فرد اول پد مشری نسم ازکیر یوکی ایک بینی ازرائیل یہودی تھے کا خیال آیا جو یہاں انگریزی کے پروفیسر تھے یعنی قریب میں تھی بغدادی یہودی کی شاندار عبادت گاہ کنیسیت علیہ سنگاغ اس سنگاغ اور ڈیوٹ سون لائبری کے درمیان ایک وسیع چوک ہے جو کالا گھوڑا کہا جاتا ہے اس کا نام کالا گھوڑا اس لیے ہے کیونکہ یہاں گھوڑے پر سوار شاہ ایڈورڈ ساتھوے کا تانبے کا ایک مجسمہ تھا ظاہر ہے گھوڑے کی رنگت بھی سیاہ تھی یہ مورتی ایک چودہ فٹ پونچے چبوترے پر تھی خود مورتی کا قط تھا بارہ فٹ نو انج اب اس مجسمے کو وکٹوریا گارڈنز منتقل کر دیا گیا ہے اس مورتی کو سن اٹھارہ سو اٹھتر میعظیم یہودی شخصیت سر البرٹ سسون نے شہر کو نظر کیا میری اس درمیان جتنے یہودیوں سے ملاقات ہوئی سب نے قسمیں کھا کر یہی کہا کہ انہیں ہندوستان میں اپنے لیے کبھی کوئی تاثب محسوس یہ قیمتی اقشاف تھا کیونکہ دنیا میں ہر جگہ یہودیوں پر بے پناہ ظلم ہوئے ہٹلر نے تو اپنے وقت کی ایک یہودی آبادی کا صفائیہ ہی کر ڈالا تاریخ میں یہودی عالمی دلت نظر آتے ہیں زہر پھوکا کریں مسقر رات دن جھوٹ اگلا کریں یہ کتابیں تو کیا یہ حقیقت رہے گی ہمیشہ ٹھل خون اس کا ہمیشہ بہایا گیا خون جس نے کسی کا بہایا نہیں پندرہ نومبر دو ہزار تین ممی میں میری آخری شام تھی میں کولابا کے بازار میں اپنے لیے پارسی ٹوپے تلاش کر رہا تھا آپ ان دلچسپی کے باعث تب دروازے پر مجھے ایک سن رسیدہ خاتون نظر آئیں میں نے محترمہ کے قریب جیسے ہی جا کر کہا میں محترمہ کے قریب جیسے ہی جا کر بولا میں نے محسوس کیا کہ وہ سہم گئیں جس کے نتیجے میں میں گھبر آگیا کہیں وہ گر نہ جاتی وہ اس وقت فٹ پار پر کسی تکاندار سے کچھ خرید رہی تھی میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا وہ کوئی ایسی دکان جانتی ہیں جہاں مجھے پارسی ٹوپی مل سکے اس کے جواب میں وہ مجھے کسرو باغ میں اپنی بیٹی مہر کے فلیٹ پر لے گئیں جہاں ہماری کافی دیر تک گفت گو ہوئی اٹھتر سالہ گل جمشید ڈرائیور کے پیدائش کرانچی میں ہوئی جہاں انیس سو ستالیس میں اپنی شادی اور تقسیم ملک کے بعد وہ ممبئی میں آوسی لیکن تب سے لے کر آش تک کوئی ایسا سال نہیں گیا جب وہ اپنے عزیز و اقارب سے ملنے پاکستان نہ گئی ہوں سوائے ہندو پاک جنگوں تھی ایران میں سرکاری ذرائع کے مطابق اکینوے ہزار اور غیر سرکاری ذرائع کے مطابق تیس ہزار پارسی رہتے ہیں جس میں زیادہ تر نے دیہات میں سکونت اختیار کر رکھی ہے ہندوستان میں پارسی آبادی تقریبا ستر ہزار ہے پارسیوں کی معاشی اعتبار سے وہی حیثیت ہندوستان کی ملکیت بن چکا تھا ہندوستان کے ستر فیصد پارسی ممبئی میں رہتے ہیں مرسز رائیور نے بتایا کہ پاکستان میں تین ہزار پارسی ہیں جو ہندوستانی پارسی سے بھی زیادہ خوشحال ہیں چونکہ تعداد میں کم ہیں اس لیے ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہیں اگر کسی مرسز رائیور اس بات سے بڑی حرزدہ ہوئی کہ میں ایک اگیاری پارسی عبادت خانہ میں جانے میں کامیاب کیسے ہو گیا کیونکہ غیر پارسیوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے مرسز رائیور نے مجھے پارسی حلوے اور ایک نہیں دو مختلف پارسی ٹوپیوں کے ساتھ رخصت کیا لڑتے وقت میری نظر پڑی ایسٹر جنرل سٹور پر مجھے دکان کے نام سے شک ہوا کہ کہیں یہ دکان کسی یہودی کی تو نہیں میرا شک صحیح نکلا پر دکان کے مالک موزز ریفیل جوسف نے یہ کہہ کر برا دل دہلا دیا کہ آج ہمارے دو عبادتگاہوں پر حملہ ہو گیا زبردست بم دھماکے ہوئے یہ سن کر میں بری طرح ڈر گیا مجھے خیال گزرا کہ کہیں اب میں گرفتار نہ ہو جاؤں کیونکہ اپنے مسلم سرنیم کے ساتھ میں پچھلے چار دنوں سے یہودی عبادتگاہوں کا دورہ کر رہا تھا سکون تب ملا جب انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ ممبئی میں نہیں ہزاروں کلومیٹر دور استمبول ترکی میں پیش آیا تھا اگلے دن لکھنوں کے لئے پشپک ایکسپریس میں میں نے اس خبر کو تفصیل سے پڑا اور ساری دنیا میں یہودیوں کے لئے پھیلی نفرتوں کے بارے میں سوچتا رہا سوچتا رہا سوچتا رہا